ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں سر تینکیو ویری مچ آپ کی ایک ویجن تھی ایک خواب تھا آپ کا کہ ہر شہری ہر پاکستانی شہری کے پاس اپنی چھت ہو اپنا گھر ہو اور آج وہ پائے تکمیل پہنچ رہے خواب اور جس ٹیم کو آپ نے یہ ٹاسک دیا تھا وہ ٹیم یہاں پر موجود ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کتن خواد آ رہے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ان کا گھر ہو اور کیسے ہو کہ جو وہ قرائے کی قسطیں دیتے ہیں جو قرائے دیتے ہیں اپنے گھروں کا وہی قسطیں بن جائیں اور ان کو اس قسطوں کی وجہ سے ان کو اپنا گھر مل جائے یہ دنیا کے اندر امیر ملکوں میں یورپ میں امریکہ میں ہمیشہ لوگ بینکوں سے پیسے لے کے تو اپنے گھر خریدتے ہیں اور وہ بھی قسطیں دے کے اپنے گھر خریدتے ہیں اس کو موگج فنانسنگ کہتی ہے تو پاکستان میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے تو یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے اور مجھے پورا احساس ہے کہ اس میں بڑی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں کیونکہ پہلی دفعہ ہے مشکلات تو آنی تھی لیکن میں آج خاص طور پر سٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے ہوئے رضا باکر اور عثمانی صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو آج تاگید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کو اپنے عثمانی صاحب آپ کو نیشنل بینک کی برانچز میں بتانا پڑے گا اور رضا باکر آپ کو سارے بینک کے ہیڈز کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بینک آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے جو کہ بینکوں سے کرزہ لانا چاہتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے پوری سہولتیں پیدا کریں کیونکہ یہ کانسپٹ ہے ہی نہیں کیونکہ پہلے لوگوں نے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے تو بینک کے لوگوں کو جو عملہ ہے بینک کا اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے اور میں جو سن رہا تھا لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگوں کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے جو کہ کبھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کا ان کو موقع مل رہا ہے کہ ان کا بھی اپنا گھر ہو لیکن اس سے اس سے بھی اتنی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے ایک دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے اور اپنے گھر اپنے گھروں کے لئے ان کو پیسے ملنا شروع ہو گیا اور ان کے گھر بننے شروع ہو گئے تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ تیس اور انڈسٹری جڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ملک کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا ایک پوری جس کو ویلت کریشن کہتے ہیں ملک کی دولت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا لوگوں کو روزگار کے موقع بڑھ جائیں گے کنسٹرکشن کی بوم آ سکتی ہے تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت ملے گی اس سے ساری پاکستان کی جو جو معیشت ہے وہ ساری معیشت کو اوپر اٹھا دے گا ساری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ساری معیشت کو اٹھاتی ہے جس سے جو ویلت کریشن ہوتی ہے اور یہ تیسری چیز یہ ویلت کریشن یعنی ہمیں دولت کے اندر اضافہ چاہیے جب دولت میں اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا کرزے واپس کرنے کا تو ہر طرح یہ اس ملک کے فیوچر کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے یہ جس کے اوپر یہ جو ہم نے ایک سال سے کوشش کر رہے ہیں اور ہر قسم کی رکاونے دور کر رہے ہیں تو میں آخر میں پھر سے تاقید کروں گا آپ سے رضا باکر آپ سے اور دوسرا اسپانی صاحب آپ سے نیشنل بینک کیونکہ نیشنل بینک پاکستان کا پریمیر بینک ہے اور آپ کا سب سے امپورٹن چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی موقع ملے گھر بنانے کا اور پھر بزنس ایکٹیوٹی بھی چلے تو آپ کو اس کے لیے اپنے سارے عملہ کو سٹاف کو تیار کرنا پڑے گا سائی پی ایم صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو میرا خیال میں شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا بھر وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس کے لیے حکومت پاکستان کی کوئی سپیشل سکیم ہے جس سے وہ مستفید ہو سکے جی اسی میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بیوہ ہیں ان کے لیے ان کو پریفرنس دی جائے یہ جو سپیشلی ایبل لوگ ہیں آپ نے بات کی بلکل یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کی ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ان کے ان کے لیے ہم پریفرنس دی جائے یعنی باقی سارے کمزور طبقے کی تو مدد کریں گے لیکن اس خاص طور پر جو جو طبقہ کسی وجہ سے ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کے بھی پوری مدد کی جائے وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب آپ کا بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب تینکیو ویری مچ فور جوائننگ اس آپ کے آنے سے ایک نیا ولولا ایک نیا جو اور یقیناً آپ نے جو دو بہت امپورٹنٹ باتیں کی ایک تو جو کمپلینٹس آ رہی ہیں یا جو مسائل آ رہے ہیں عام شہریوں کو وہ یقیناً نہیں آنے چاہیے ہیں اس کے لیے سٹیٹ بینک کو آپ نے تاقید کی پیسید نشنل بانک